اسلام علیکم میرا سوال ہے کہ گائے بھینس کے پیشاب سے کپڑے کیا ناپاک ہو سکتے ہیں یہ ہمارے بھائی صاحب ہیں ان کا سوال یہ ہے کہ کیا گائے بھینس کے پیشاب سے کپڑے ناپاک ہو سکتے ہیں تو دیکھیں اس کا جواب یہ ہے کہ نہیں جو جانور بھی ناکن الہم ہے یعنی جس کا کھانا حلال ہے تو اس کا پیشاب اگر لگتا ہے تو اس سے آدمی ناپاک نہیں ہوگا اس کی بہت ساری دلیل علماء نے ذکر کی ہیں خاص طور پر شیخ اسلامی تینیر رحم اللہ نے اپنے فتاوہ میں ان کا جو فتاوہ ہے اس میں ایک فتاوہ میں بہت تفسیر سے انہوں نے بہت ساری چیزیں ذکر کی ہیں بہت ساری روایت ذکر کی ہیں جن کا خلاصہ یہ ہے کہ جو جانور کھائے جانے والے ہیں جن کا کھانا حلال ہے تو ان کا پیشاب اگر لگ جاتا ہے کپڑے پہ کہیں پہ تو آدمی اس سے ناپاک نہیں ہوتا ہے اس کے بہت سارے دلائل ہیں جیسے ایک روایت ہے کہ اللہ کے نبی اسلام نے کچھ لوگوں کو یہ اجازت دی تھی کہ وہ اون کا پیشاب پیئے کسی بیماری سے بچنے کے لئے تو اگر وہ چیز ناپاک ہوتی تو اس سے علاج والی بات نہیں ہوتی اس کے علاوہ اللہ کے نبی اسلام نے جہاں اونٹ وگرہ باتیں جاتے ہیں وہاں رخصت بھی دی ہے نماز پڑھنے کی اور اسی کوئی تاقیب نہیں کی ہے کہ پیشاب ان کا نہ لگنے پائے اس کے علاوہ اصل یہ ہے کہ وہ چیز پاک ہے کسی چیز کی جو اصل چیز ہے کہ وہ پاک ہوتی ہے جب تک کی اور اس کے نجیس ناپاک ہونے پر کوئی دلیل نہ ملے تو یہ اور یہ سی بہت ساری روایت ہیں اور بہت ساری باتیں ہیں جن کی بنیاد پر علماء کا یہ کہنا ہے کہ جو جانور کھائے جانے والے ہیں تو ان کا پیشاب پاک مانا جائے گا اور وہ اگر کپڑوں پر لگ جائے تو وہ صاف کرنے کی ضرورت نہیں ہے ایسے آدمی اگر بچے تو اچھی بات ہے کمال نظافت کے لیے صفائی سترائی کے لیے بچے تو اچھی بات ہے کوئی چیز پاک ہے اس کا مطلب نہیں کہ آدمی اس کو اپنے کپڑے میں لگاتا پھر یہ مٹی بھی پاک نہیں اس کا مطلب نہیں کہ دھول مٹی میں آدمی بٹھا رہے ہیں تو اگر آدمی صاف کر رہا اس سے بچ رہا ہے تو بہت اچھی بات ہے لیکن اگر اتفاق سے کبھی لگ گئے ایک آدمی کسان ہے اور وہ بیل کے ساتھ رہتا ہے بینس کے ساتھ رہتا ہے اتفاق سے اگر اس کو لگ گیا تو اس میں حرج کی بات نہیں ہے کہ وہ اسی حالت میں نماز پڑ سکتا ہے تو نماز پڑ سکتا ہے کیونکہ جو جانور کھا جاتے ہیں ان کا جو پشاب ہوتا ہے وہ پاک ہوتا ہے اس سے آدمی ناپاک نہیں ہوتا ہے انہیں بھی کہ آپ کو جواب مل گیا ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں آئی پلس ٹی وی کو ضرور ڈونیٹ کریں